پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے جی اس کے لیے ہم اللہ کا پہلے شکر ادا کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم ہمارے ملک میں آئی ہے اس سے ہمارے جو اویرال ایمیج اس سے میں اضافہ ہوا ہے راول بندی کرکٹ سٹیڈیم 13 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی مزبانی کرے گا اسلام آباد راول پندی کے شائقین پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی بحالی پر پرجوش کل بارش بھی کھیل جمع سکتی ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا اگرے دو سے تین روز کے دوران راول پندی اسلام آباد سمیت اور اسی طرح ملک بھالا ہی حصے جو ہیں اور اسی طرح ملک وستی حصوں میں بارش کی چانسز ہیں ملک بھالی کاؤنسل مقبوضہ وادی کے غیر قانونی الحاق پر بھارت کے خلاف اقدام کرے عالمی قوانین کے رکھوالے بھارتی قبضے کا نوٹس لیں بھارت ٹوئٹ میں لکھا یہ آر ایس ایس کے ہندو پاکستان بھر میں مظلوم کشمیلیوں سے اظہار ایک جہتی مختلف شہروں میں رہ دیا محرک کے خلاف نارد آرمی چیف جنرل قمر جعبت باجوا کی زیر صدارت جی ایچکیو راول پندی میں کور کمانڈرز کانفرنس داخلی اور خارجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کانفرنس سات گھنٹے تک جاری رہی ڈی جی آئی ایس پی آر کل اہم پریس کانفرنس کریں گے مفاقی نرکابینہ کا اجلاس آرکین کی اکثریتیں مریم نواز کا نام ای سیئر سے نکالنے کی مخالفت کر دی مفرور اور سزا یافتہ افراد کے میڈیا انٹریویوز پر پامندی لگانے کا فیصلہ قانون مرانی کیلئے وزیر قانون کو ہدایت جاری قومی اسیملی اجلاس رانہ سناولہ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر شاہد خاکان اباسی برہم کہا جب اسپیکر قومی اسیملی رکاوٹ بن جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا میں عدالب کے فیصلے پر اسیملی آیا اسپیکر نے کہا میں نے آپ کی درخواست پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے سابق وزیر اعظم کا ایوان سے وک آؤٹ فاجہ ساد رفیق نے بھی رانہ سناولہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا دلاوہ بھٹو کہتے ہیں ہر الیکشن میں عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کو روک نہ ہوگا سندھ میں پیپس پاکی مشکل سے حکومت کر رہی ہے وسائل مہیا نہیں کیے جا رہے سیلیکٹڈ صرف اور صرف عوام کے خلاف کام کرتے ہیں ای ٹی آئی کے رہنما صداقت علی عباسی کہتے ہیں مریم نواز کو چپ لگی ہے شہباز شریف باہر ہیں نواز شریف بیمار ہیں یہ لوگ تو بس ایسے ہی چورن بیچ رہے ہیں مائنس ون کہنے والوں کے پاس ہے کیا اتتارڑ کہتے ہیں کابینہ میں نہب زدہ لوگ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے مریم نواز کے حوالے سے پیر تک فیصلہ ہو جائے گا یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں سنھ حکومت اور آئی جی سنھ کے درمیان تنازے میں نیا مور تحریک انصاف آئی جی سنھ کلین امام کی امارت کے لیے میدان میں پور پڑی آئی جی سنھ کے خلاف خیادات ملزور کرنے پر پی ٹی آئی کے دکھنے صوبائی سنھ لکھا پبلک سیفٹی کمیشن کو خط لکھا یہ تاثر غلط ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی معاملات میں مداخلہ کر رہی ہے وزیراعظم جب چاہیں اور جہاں چاہے کسی بھی افسر کو طلب کر سکتے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں ان کے پاس کسی پولس آفیسر کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ترجمان سندھ حکومت مرتزہ واہب کہتے ہیں گورنر کا کام مداخلت نہیں صوبائی حکومت کے کہنے پر عمل کر رہا ہے لہور میں اورنج لائن کے آزمائشی سفر کا غاز روزانہ ڈیرہ گجرہ سے علی ٹاؤن تک چلے گی مریم اورنج زیب کہتی ہے نواز شریف اقتدار میں نہ ہو کر بھی عوام کو ریلیو دے رہے ہیں پیاس جہان کہتے ہیں اورنج شین سے سی پیک کا حصہ ہے اور سی پیک کسی حکومت یا پاکی کا منصوبہ نہیں بی آر ڈی منصوبے سے مطالق تحقیقات کا معاملہ تحقیقات رکوانے کے لیے خیبر فقط انخواہ حکومت کی اپیل تیار آخری مراحل میں تحقیقات سے معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا صوبائی وزیر قانون کراچی میں کرن سے امباک نیپرانی کے الیکٹرک پر پانچ کرون روپے جرمانہ کر دیا متاثرین کو مناصل معافضہ دینے کی ہدایت بھی کر دی نیپرہ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کا سیفٹی نظام میار کے مطالق نہیں ترجمان کے الیکٹرک نور اکشاں کہتی ہے نیپرہ ریپورٹ کا جائزہ لے رہی جواب ایک ہفتے میں جمع کرائیں گے آئین منصوب کرنا اور ایمرجنسی لگانا مختلف چیزیں ہیں آرٹیکل چھے وہاں لگتا ہے جہاں آئین ٹوڑا گیا ہو پرویز مشرف کی درخواست کی سماک میں لہور ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے ایڈیشنل اٹونی جنرل کو ہدایت لے کر پیش ہونے کا حکم لے دیا جج ویڈیو سے متعلق نواز شریف کی نظر سانی کی اپیل سپریم کورٹ نے نپٹا دی عدالتی ابزویشنز ہائی کورٹ کی سماک پر اثر انتاث نہیں ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھ نہیں باندھے ہم نے کوئی حکم نہیں دیا ہائی کورٹ کے پاس پیسلے کا اختیار ہے عدالت کے ریمارکس شہباز شریف اور خاندان کی احساس منجمت کروانے کی درخواست احتساب عدالت لہور نے فیصلہ محفوظ کر لیا کل سنایا جائے گا احسن اقبال کے گرد بھیرہ مزید تنگ تیس کروڑ کا منصوبہ تین ارب تک کیسے پہنچا ناروال سپورٹ سیڈی پروجیکٹ کا ریکارڈ نیاب راولپنڈی کو محصول ہو گیا ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا روشن سن کیس نے قائم علی شاہ کی نیاب میں پیشی سوالات کے جوابات دیا اور بران ریکارڈ کروایا میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی قیادت گرفتار اور نیاب کی عزت میں ہیں ابھی تک جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کچھ نہیں پوچھا سابق وزیرالہ نے بھی اپنے فٹنس کا رانس بتا دیا اللہ کے فضل سے دل جوان ہے اور ایکٹیو ہوں پارٹی میں بھی ویسے لائک میں بھی سبزیاں کھاتا ہوں کوئی ہیوی فوڈ نہیں کھا دھول مٹی اور طویل ڈیوٹی کراچی ٹریفک پولیس کے اہلکار چھٹ چھڑے ہو گئے شہریوں سے تلک کلامی اور جھگڑے معمول بن گئے عبداللہ کالج کے قریب اور ٹریفک اہلکار اور شہری میں تلخی سخت جملوں کا تبادلہ نوٹرانڈسٹک ہیڈ پورٹر اسپتال کے واش روم میں بچے کی بلادک خاتون درد سے بلبلاتی رہی اسپتال کا اسٹاپ متوجہ نہ ہوا بچے کی پیدائش کے بعد اسپتال انتظامیوں کو ہوش آیا خاتون اور بچے کو لیبر روم میں داخل کرنیا پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر ایشیائی ترقیادی بینک سے قرض کے ایک ارب تیس کروڑ ڈالر موصول ہو گئے اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی زخائر دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے رقم توانائی کے شعبے میں صلاحات اور بجٹ سپورٹ پر خرچ کی جائے گی بحالی اور تعمیر نو کے لیے پاکستان اسٹرین ملز روس کو دی جانے کا امکان ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان کا بڑا ادارہ دس جون دو ہزار پندھرہ سے بند ہے روس کا چونسٹر ٹکنی وقت پاکستان کے دور پر ہے لگہ نے افغان جنگ پر عوام سے جھوٹ پر جھوٹ بولا واشنگٹن پوسٹ نے خفیہ دستاویزات شائع کر دی فوجی افسران اور اہلکاروں کے انٹرویوز شامل لکھا اسامہ بن لادن قبر میں ہستا ہوگا واشنگٹن نے جنگ سے کیا حاصل کیا قوتین سمیت 23 سو فوجی حالات اور 20 ہزار سے زائد زخمی ہوئے ایک ٹریلین ڈالر خرچ ہو گئے نقصان کے سوا کچھ نہ ملا ضرور دیکھنے آئیں لیکن چھتری ضرور ساتھ لائیں کیونکہ محکمہ موسمیات میں خبردار کر دیا ہے کہ 11 سے 13 دسمبر تک جلوہ شہروں میں بارش متوقع ہے ڈریکٹر میٹ زہیر بابر کا مزید کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اگلے دو سے تین روز کے دوران راول پرنڈی اسلامباد سمیت اور اسی طرح ملک کے بالا ہی حصے اور اسی طرح ملک کے وسطی حصوں میں بارش کی چانسز ہیں اور ملک کے زیادہ حصے مغرب سے آنے والی ہواوں کے ذریعے سے آ جائیں گے جس کے باعث ان علاقوں میں بارش کا امکان ہے اسی طرح پہاڑوں پر برف پاری کی بھی دوکے ہیں اگلے دو سے تین روز کے دوران اس دوران فوق کا سلسلہ کسی حد تک ملک کے مدانی علاقوں میں کم ہو جائے گا اور اب بعد بھارتی انتہا پسند مودی سرکار کی جس نے مسلمانوں سے امتیازی سلوک پر ممنی شہریت کا متنازع بالمنظور کر لیا ہے بل کے خلاف بھارت ادارت کور کمانڈرز نے اہم بیٹھک لگائی ہے کور کمانڈر کانفرنس سات گھنٹے تک جاری رہی آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں داخلی اور خارجہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت جی ایچ کیو راول پنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں ملکی سلامتی اندرونیو علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں کشمیر کی صورتحال اور اغوان عمل میں پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا کانفرنس میں بھارت کی جانب سے کی جانے والی امتیازی قانون سازی اور مختلف ممالک کے ساتھ دفاع تعاون کا جائزہ بھی لیا گیا اسی حوالے سے ایک اہم خبر یہ دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کل سے پہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے میجر جنرل آصف غفور کور کمانڈرز کانفرنس کی باتچیس سے اہکا کریں گے ملکی سلامتی صورتحال کشمیر اور جگر اہم معاملات پر بھی ترجمان فوج بریفنگ دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کل سے پہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے میجر جنرل آصف غفور کور کمانڈرز کانفرنس کی باتچیس سے متعلق میڈیا کو اہکا کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ پرویز مشرف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر عدالت نے قرار دیا کہ آئین منصور کرنا اور امرجنسی لگانا دو مختلف چیزیں ہیں پرویز مشرف کے خلاف اس وقت کی حکومت نے آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا تھا تو انویسٹیگیشن کی کیا ضرورت تھی سرکاری وکیل کو آئین درسمات پر سیکرکری داخلہ سے ہدایت لے کر پیش ہونے کا حکم دیا وزیر اعظم عمران خان سمید بیشتر وزراء نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی مخالفت کر دی ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کا تذکرہ ہوا تو وفاقی وزیر فیصل واؤڈا سمید دیگر وزراء نے مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کی مخالفت کی جبکہ بیشتر وزراء کی جانب سے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی بھی مخالفت کی گئی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں معاون خصوصی فردوس آشق آوان نے کہا کہ کرپشن کیسز کے سزایافتہ اور بیرون ملک قوانین کا مزاق اڑانے والوں کے لیے قانون سازی کی جائے گی اللہ منسٹر صاحب نے کیابنٹ کو بتایا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا قانون اگزسٹ نہیں کرتا جس کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہو کسی اور بیمار کی عادت کے لیے اپلیکیشن دے میرے چونکہ والد صاحب بیمار ہیں اور والد صاحب کے دو بیٹے انگھنٹ بہ ہوئے ہیں وہ اگر ایک ہی رشتے پہ نہ ہسار کر رہے ہیں جب تک کیابنٹ کے اندر کوئی کنکریٹ چیز ایمپلیمنٹیبل میکنیزم سامنے نہیں آتا یہ جو ہے حسرت اور ارمان جو ہے ایپ